ہماری تاریخ گواہ اس بات کی کہ بچوں جو فیصلے اللہ کر دیتا ہے اللہ کی بندوں کی زبان سے وہ صرف ادا ہوتا ہے ان فیصلوں میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی لیکن انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس فیصلے کا حصہ بنا رہے ہیں اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دی کچھ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے ہونا ہے کچھ فیصلے امن پذیر ہو چکے ہیں کچھ فیصلوں نے امن پذیر ہونا یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا پاکستان ساکتا ہے پچاس لاکھ شہدہ کے سائے میں یہ ملک بنا ہے یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا یہ پوری چودہ سو سال کی امت کی تاریخ لے کر اپنے ساتھ آئے اللہ اس کے رسول کا سایہ اس کے اوپر یہ پاک سر زمین یہ کچھور حزین یہ سب زلالی پرچم یہ پرچم ستارہ و حلال راستر ترقی و کماز یہ ترجمان ماضی بھی ہے شان حال اور جان استقبال بھی ہے اور اس پر سایہ خداعظ و جلال بائیوش مت ہونا کچھو فارزہ اندرہ کو بٹھو اللہ کے فضل سے تمہیں بتائیں اس پاکستان کا بٹھنٹر کیا ہے ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا یہ پاکستان کیوں بنایا ہمیں آئیں آپ کو بتائیں اس پاکستان کی اس پاکستان کا رول اب تک ہم کیا رول حدا کر چکے ہیں آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی عبرو کی فاضل کسی حد دکھ اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی رول آپ کے دشمن آپ کو زیادہ اچھکرا جا رہے ہیں نوٹ نہیں کرتے میرے بچوں اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی اروج پر پہنچے کوئی پوسیبلٹی نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا اللہ کے فضل سے 1947 میں ہم بچے بھی ہم مروج پر پپائے ہمیں چوٹ لگی 71 میں کوئی بات نہیں قوموں کو لگتی لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ ایک ہمزور مسلمان ملک ہے ہم نے سوویٹ یونین سے ٹکرلی توڑ کے اس کو لگ کر کے رکھ دیا 20 کروڑ مسلمان آزاد کر آئے جس میں پچھلے پاکستان آئر فورس جس نے اندین اور اسرائیل آئر کمبات میں مارک گرایا ہوا وہ اس نے خونہ عنی ہم نے خcondsتانوں ہم نے فورس ہم ملک کی فورس اور ہم نے ہم میرے ہم نے ہم نے ہم نے راہ thirty دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام بھی ہمارے پاس ہے دنیا کے سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملکہ میں ہے دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق محبت کرنے والی قوم ہے ریالائز در دنیم بیچیو ہی نے بھونی اب ہم آپ کو وہی بات کو بارا ردید کرنے خوش نصیب ہو که اس دور میں پیدا ہے خوش نصیب ہو که اللہ تعالی نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنے تمہاری تبدیر اس کی تقدیر بنے تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ جا کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط اس کی ایک بے دیرز نہیں کی فحمد سے بابا سے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیلط نہیں کرنا دو ناٹ بیٹر ایو رسول اللہ on the day of the judgment you should not be ashamed in front of him